بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تیریک انصاف کے سینئر رہنماء اور شیر افضل مروت صاحب مروت صاحب آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے سب کو سب اختلافات بھلانے کا اعلان کیا ہے کیسے یہ خیال آیا کیا عمران خان کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت تھی کیا کسی اور پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ ہدایت تھی یا آپ نے خود اپنی سول سرچنگ کی اور آپ نے کہا کہ میری بھی کہیں کتاہی ہے کاش میں خان صاحب کے پیغام کو بہت پہلے سمجھتا وہ ہر میٹنگ میں مجھے یہ تلقین کرتے رہے کہ تحمل اور برداشت تولپ کرو اور پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ میریہ کی زینت نہ بننی چاہیے اور جب باہر آتے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا اس پہ میں ریاکٹ کرتا تھا کچھ صحافی جو ہیں وہ سوال و جواب میں کوئی اختلاف کی چیز نکال لیتے تھے تو یوں جو ہیں میریہ پہ یہ ہماری اختلافات کی خبریں ذینت بنی رہتی تھی آج ہوا یہ کہ میں جب آیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو ہر چینل پہ جی یہ اختلافات اور میرا بیان کا حوالہ تھا مجھے اپنا آپ برا مفیل ہوا کہ وہ یہ تو پارٹی والے کیا سوچتے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اختلافات بنا دیا جاتا ہے اور پھر جو جن کے ساتھ پارٹی کے اندر میرے توڑے بہت اختلافات تھے وہ بھی کوئی ایسی جہدات پہ تو تہی نہیں کوئی عزت غیرت کے معاملے پہ تھے اس کا بیانی اپنا تھا میرا کوئی اپنا نیریٹیو تھے یا اس وہ اختلاف رائے رکھتا تھا میں اختلاف رائے رکھتا تھا تو باقی اس کا احساس ہوا کہ جو کاز ہیں اس کاز کو ہمیں اگر آگے لے جانا ہے تو سب سے پہلے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ختمہ کرنا ہے ورکرز خفا ہوتے ہیں انٹینشن میں اور دیر آئے دروست آیت کے مصداق ستائیس وی رمضان میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی میں انا تو شاید انسان میں ہو لیکن میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے تہی کوئی ختم کرتا ہے نہیں کرتا ہے میری درم سے کوئی جواب نہیں ہوگا چاہے کوئی ٹرالنگ کرتا ہے کوئی سازشے کرتا ہے کوئی کینجتا ہے میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت پر چھوڑتا ہوں اور پھر خان صاحب ہے نا وہ اور چیز کا ادراک رکھتے ہیں انشاءاللہ میری طرف سے اب پارٹی کی کسی لیڈر کے خلاف جو ہیں کوئی بیان نہیں ہوگا سازشے میں کرتا نہیں تھا نہ کبھی کیے بس یہی مو سے بول لیتا تھا اب انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہوگا اچھا مربت صاحب آج خان صاحب نے یہ آپ کے موقف کی تو تعیید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کو توڑا جائے تو اب وہ کون سے لوگوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کیونکہ آپ تو یہ پہلے بھی بار بار یہ اس طرف اشارہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ خان صاحب جانے ان کا کام میں اب کوئی اختلافی عمر میں کوئی بونی کو لوں گا جو ہیں نہیں ہیں یہ جب تک کوئی میرے پاس کریڈبل ایویڈنس ہوگی تو میں بات کروں گا اگر کوئی پارٹی کا دشمن ہے اور خان کا دشمن ہے لیکن ایسی باتیں کر کے میں مزید دوبارہ اختلافات کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں اچھا آپ نے سوشل میڈیا ٹیم بنانے کا اعلان کیا تھا مقصد آپ کے مطابق وہ جلسے کی پروموشن کے لیے تھا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو وہ فیصلہ کچھ پسند نہیں آیا اور پھر آپ کے لیے یہ اسی طرح کی ہدایات اس ایشو پہ میری خان صاحب سے سپیسیفک بات نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے بیرسلو گور صاحب اور مشال یوسف زہی کی زبانی پتہ چلا کہ خان صاحب شاید اس پہ کوئی ناپسندیدگی رکھتے تھے تو خان کی ناپسندیدگی ہمیں قبول ہی کدھ رہے لہذا اگر ان کو اچھا نہیں لگتا ہے ہم اپنے تین کوشش کریں گے اور پھر امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی کا اتجاج کا وہ آگے بڑھائیں گے